اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق شباز وڑائچ میرے ساتھ جو آج پرسیلٹی موجود ہیں پاکستان کے پہلے سکھ نیوز اینکر آر جے بھی ہیں موڈلنگ بھی کی اور ریپورٹنگ بھی کرتے ہیں اور بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں میں آپ کی حرمید سنگھ صاحب سے ملاقات کروا رہا ہوں ایک تو پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جناب مجھے یہ بتائیں کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے پاکستان کے کس حصے سے ہیں سب سے پہلے تو آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کے دیر آئے درستہ ہے لیکن آپ لوگوں نے ویسے تو ویسے بھی آپ لوگ کے رابطے تھے جس طرح آپ نے بات کی کہ میرا تعلق تو ویسے میں جس ایریا سے میرا تعلق ہے ڈسٹک شانگلہ چکیسر نام ہے میرے گاؤں کا اور اگر میں گاؤں کی بات کروں تو ایک وقت ایسا تھا کہ دو آزار دو کی بات ہے کہ میرے گاؤں کا جو نام ہے پاکستان کے نقشے بھی نہیں تھا اور میں وہاں سے بلون کرتا ہوں پہاڑی علاقہ ہے ملکل وہاں کے میں اگر چھوٹا سا گاؤں ہے وہی بون ہوا اس کے بعد جو ہے مقامی جو کالش تھا وہاں سے کی اس کے بعد میں کراچی سے پڑھاؤں تو یہ زندگی کا سفر تھا اسی طرح رماد ہوا تھا اینکرنگ کی طرف کیسے ہے اس کا آغاز کیسے ہوا اینکرنگ کی جب اگر بات کی جائے ہر انسان کو ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ چیز کروں کوئی ڈیفرنٹ کروں اپنے ملک کے لیے کروں اس سے پہلے میں نے کریئر کا جو سٹارٹ لیا تھا ایزا موڈلنگ میں نے چھوٹی موجہ کچھ ایڈ میں میں نے کام کی ہے جب میں کراچی میں تھا اینکرنگ کی طرف آنے کا کچھ خاص کچھ ارادہ بھی نہیں تھا کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ اس طرف میں آؤں گا کیونکہ میں ملیشیا چلا گے کافی عرصہ میں وہاں پہ جوب کرتا رہا اپنا چھوٹا موڑا بزنس کرتا رہا لیکن وہاں سے یہ ہوا کہ ایک دوست محمد شایق جس کا بھائی ہے میرے تو ان کا رابطہ میرے ساتھ ہوتا تھا وہ یہی کہتے تھے کہ اگر آپ پاکستان آتے ہیں تو you are good looking and اپنے موں سے تعریف کر دی لیکن انہوں نے یہ بولا تھا میں ان کی جو بات ہے میں نے چھینکے اور آپ کو بتا دی انہوں نے کہا جب پاکستان آئیں گے تو مجھ سے رابطہ کریں وہاں سے فیس بک سے تھوڑا بہت لکھتا تھا وہاں سے ہوتے ہوئے یہ ہوا کہ پاکستان آیا تو رابطہ ہوا کہ جو پبلک نیوز آ رہا ہے یا ای ٹی وی کا ایک چینل آ رہا ہے پبلک نیوز تو ہمیں پتہ نہیں کہ پبلک نیوز یہ آئے گا تو وہاں سے جب یہ رابطہ ہم آ رہا ہوا تو میرا آڈیشن ہوا اور اس ٹائم میں کیونکہ میں پتھان ہوں پشتو سپیکر ہوں پنجابی اردو جو ہے میں اسی طرح کلیرٹی نہیں تھی جب میں انٹرویو کے لیا تو مجھے یاد ہے کہ میں جیسے آیا تو ان کو میری آواز اور ان کو یہ چیزیں کافی اچھی لگئے انہوں نے سکرین سارا کچھ آڈیشن سارا کچھ کرا دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ٹائم تو لگنا ہے پالش کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ایک اور چیز بھی میں انٹ کرتا جاؤں کیونکہ میں جب سٹوڈیو میں آیا تو مجھے تو خوشی تھی چلو سٹوڈیو دیکھ لیا اب مجھے یقین یہ نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے یہ انکر رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے تو میں نے تین چار تصویریں لگا دی سٹوڈیو کی اور وہ میں نے فیس بک پہ لگا دی کیونکہ خوشی ہوتی جب آپ کے سٹوڈیو جاتے ہیں جب آپ نیوز لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نیوز پڑھتے ہیں تو وہ سٹوڈیو کی وہ پکچر اتنی وائرل ہوگی دنیا میں کہ ہر جگہ سے خبریں شروع ہوگی تو ہمارے بیورو چیف آج کل بھی ایدر پبلک نیوز میں بیورو چیف پہلے ایٹیو میں تھے سلمان علیہ وان صاحب انہوں نے مجھے میسج کیا بھائی ہم نے آپ کو رکھا نہیں ہے اور بھائی انڈیا سے نیوز آ رہی ہیں کنیڈا سے آ رہی ہیں کہ پہلا سکھ نیوز اینکر ایٹیوی نے رکھ دیا اس سے پہلے کوئی سکھ نیوز اینکر نہیں تھا اینکر نیوز اینکر میں کوئی نہیں تھا ترنجید پا جی ہے وہ آرٹسٹ ہے مختلف پی ٹی پہ برام کرتے ہیں لیکن نیوز اینکر پاکستان کی تاریخ میں اگر دیکھیں مسلم میں تاریخ عزیز آ جاتا ہے اور سکھوں میں میں ہی آ جاتا ہوں آپ کی فتوہات اچھا تو آپ نے موڈلنگ بھی کی ابھی آپ ریڈیو پہ بھی کام کر رہے ہیں یہ کیا ڈیفرنٹ کام ہے سارا مرنا تو سب نہیں مروں تو کم سے کم نام زندہ رہے تھوڑا بہت لیکن ہاں خواہش تھی کہ کوئی ڈیفرنٹ کروں اور ریڈیو ٹیلیویجن کیا تو چلو میں نے کہا یار ایکسپیرنس اچھا ہوا بہت اچھا ایکسپیرنس ہوا ساتھ ابھی بھی کر رہا ہوں تو سوچے یار یہ ریڈیو جو سنتا ہوں ان کی آوازیں جو ہیں ملتی جلتی ہیں تو چلو ٹرائی کر لیتے ہیں جب لیکن ہماری ایک پروڈیویجن صاحبہ انہیں ویسے دو تین دفعہ کہاں تھا میں ان کے شو پہ ایزا گیسٹ گیا تھا تو انہیں کہا ہے آپ کی آواز میں وہ ہے اتنی ڈیپتھ ہے اتنی وہ وکل میں پاور ہے کہ اگر آپ ریڈیو میں کام کریں تو آئی تنک اچھا ہوگا میں نے کہا چلو ازمائی لیتے ہیں تو ریڈیو پاکستان کے ساتھ میں منسلک ہو گیا ہوں اور بھی ان کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں ساتھ ساتھ جو ہے جیسے آپ نے کہا موڈلنگ تو سوک تھا کیونکہ جب میں ڈائری کا بہت سوک ہی انہوں ڈائری لکھتا ہوں بچپن سے لکھتا ہوں ففت کلاس میں میں نے لکھا ہے کہ میں یا تو آرمی میں جاؤں گا اور یا میں فلم انڈسٹری میں جاؤں گا آرمی میں کیوں نہیں آرمی میں ٹیسٹ دیا تھا کچھ میڈیکل ایشیوز کی وجہ جیسے میں لیفٹرنٹ کی اس کے پوسٹ سے رہ گیا تھا تو اس کے بعد دوبارہ میں نے اپلائی نہیں کی حالانکہ وہاں سے کافی اپریشیڈ کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ دوبارہ آپ ٹرائی کرنے ہو سکتا ہے یہ مسئلہ حال بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد میں چلا گیا کراچی اور وہاں سے جب موڈلنگ کی مجھے آفر ہوئی اور اچھی چیزوں میں میں نے مختلف ایڈ تھے اس میں مجھے اچھے جو کام مجھے ملا تو آئی تنک مجھے وہ فیڈ تھوڑی سی کچھ ٹائم میں نے کام کیا لیکن مجھے سکون نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں ہر چیز کو دیکھتا ہوں جہاں مجھے سکون ملتا ہے میں وہی کام کرتا ہوں اب آپ کو سکون ہے یہاں پہ ہاں اب یہ ہے کہ سکون کی اپنے بات کی جس طرح ظاہری بات انسان جو اگر آپ تو کیونکہ ویسے ایک جگہ پہ آپ ساکت نہیں رہ سکتے ہیں سکون تو میں یہ نہیں کہوں گا لیکن ہاں اس فیڈ میں کچھ سٹیسفیکشن نہیں تھی مجھے تو ایون انڈیا سے بھی مجھے آفر مطلب ایزا کئی چیزوں کی ہوئی ہے کیا کہ فلم کی آفر ہوئی کہ کیا آفر ہوئی ہاں پنجابی موویز کی ہوئی ہے تقریبا لیکن ہاں فیلال ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے کیا آپ کی سوچ میں پڑ گئے ہیں کریئر کا جو فوکس ہے پھر کیونکہ جنرلس بندہ ہوں تو سوچتا ہوں کہ کھوجی جنرلس بن جاؤں تو لگا ہوں اپنے جو معاملات ہیں جو چیزیں اسی طرح میں کر رہا ہوں ابھی دیکھوں گا کہ اگر اچھا کوئی پروجیکٹ یا اس طرح کوئی جہاں پہ مجھے اچھا لگے کہ مجھے یہی رول سوٹ کرتا ہے آپ کی آڑے آ جاتی کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں پاکستانی ہوں انڈیا سے آئے گی پھر جاؤں گا لوگ باتیں کریں گے اس طرح کی چیزیں تو نہیں خیال آتا گئی لیکن جب ایک بات میں آپ کو کلیر کر دوں کیونکہ جب آپ کی وطن سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کا ثبوت دینے کی مجھے کوئی ضرورت ہے نہیں کیونکہ یہ میرا وطن ہے اور جیسے آپ نے سوال بڑا اچھا کیونکہ لوگوں کے شک و شعباد ان لوگوں کے سوال اٹھتے ہیں تو کبھی سوچا نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ جب میں یہ بات میں ہر شو میں کرتا ہوں اور آپ کے اردو پائنٹ کیس میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم گردوارے جاتے تھے گردوارہ جہاں ہماری عبادت ہوتی ہے تو وہاں پہ سکھ جتنے بھی ہوتے تھے یا کوئی اور کیونکہ میں کلین شیو کرتا تھا کڑا ہوتا تھا میرا تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ پاکستان میں کیسے رہتے ہیں کیونکہ میرا کپڑے جو ہماری کمیش الوار ہے وہی ٹریڈیشنل اسی انداز میں جاتا تھا گردوارے تو ان کا سوال جب یہ ہوتا تھا کہ آپ سکھ ہیں آپ کو مارتے نہیں ہیں پاکستان میں بڑا دکھی بھی ہوتا تھا کیونکہ جب آپ ابراڈ میں ہوتے ہیں تو پاکستان یا آپ نے جس ملک میں آپ رہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا جو آپ کا جو جذبہ ہے آپ کی جو محبت ہے اس میں مزید جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں وہ چیزیں بات سنی نہیں جاتی یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے انڈین کے ساتھ میری ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے کرکٹ پہ بنگالیوں کے ساتھ بھی کبھی کب ایک میچ انہوں نے جیتا تھا اس وقت اور یقین مانے دو دن میں جو پہ بھی نہیں گیا تھا کیونکہ وہ چھڑتے تھے ہم ایک دوسرے کو تو یہ جو چیز تھی اس سے میں جا کے ارداس کرتا تھا گردوارے کہ رب نے اگر مجھے چانس دیا ملک کے حوالے سے تو میں کم سے کم جو اقلیتوں کے حوالے سے جو مائنورٹیز کے حوالے سے ایک امیج جا رہا ہے دنیا میں اس کو میں اگر تھوڑا بہت بھی چینج کروں تو مجھے خوشی ہوگی اور رب نے وہ مجھے موقع دیا جیسے میں نے پہلی سک ایزا سک نیوز انکر میں نے کاسٹ کی نیوز تو آئی تنگ دنیا کے انڈیا کے ایک سوارٹ چینل نے مجھے ہیڈ لائن بنایا دنیا کے ٹاپ سٹوریز میں میں رہا تین مہینے تک آپ کے سوشل میڈیا میں میں چھایا رہا اٹس مین کہ دنیا نے اپریشیٹ کی کہ پاکستان نے ایک اچھے نشیٹیو لیا ہے اور منورٹیز کی جو رومرز یا جتنے بھی افوائیں اس کے خلافی میں کام کروں کیونکہ مسائل ہر جگہ میں ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے پاکستان سارا کچھ سیف ہے چیزیں یہاں پہ بھی ہیں لیکن اتنی نہیں ہے جس طرح دکھایا جا رہا ہے فیلڈ میں ریپورٹنگ بھی کرتے ہیں اس کا بھی ایک ہے لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے کیونکہ ڈیفرنٹ ہے لوک ڈیفرنٹ ہے سکھ ہیں میں بڑا خوشخصمت انسان یہ تو کہتے ہیں پا جی اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کی سیلفی پر نا بیس روپے تیس روپے رکھ لیتے ہیں پچاس روپے ہی لکھ لیتے ہیں کم سے کم ہمیں یہاں سے انکم آئے گی کیونکہ اتنی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مارسل سیلفی ایون جب میں منسٹری کور کرتا ہوں پارلیمنٹ کور کرتا ہوں تو آپ کو بلیو آئے گا کی نہیں کہ رانہ سنہولہ جیسے ایسے بہت بڑے ایسے لیڈر جن سے کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا ان جیسے بندے جو آتے ہیں آپ کے ساتھ بڑی محبت کیونکہ ان کے کریکٹر رانہ سنہولہ کی میں نے بات اس لیے کی کہ لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے ان کا کریکٹر جو ہے لیکن وہ جس طرح گرم جوشی کے ساتھ میرے ساتھ ملتے ہیں یا رحمان ملک صاحب ہو گئے رحمان ملک صاحب جو ہے ہمیشہ انہوں نے کافی ساری چیزیں بھی اکثر کبھی بک گفٹ کر لیتے ہیں کبھی کئی ساری چیزیں جو ان کے ساتھ وہ والی گفٹ نہیں جو علی فافہ کی سوچ آپ محبت کی وجہ ہاں محبت والی وہ تو ہم کوشش کرتے ہیں اکثر لوگ کے بھی دیتے ہیں کہ علی فافہ صافی لیکن ہم کہتے ہیں علی فافہ ہے نہیں کب ملے گا بات یہ ہے کہ جہاں پہ بھی جاتا ہوں اچھ یہ تو چھوڑے یہ جو دھرنا ہو رہا ہے مولانا صاحب کا آپ کو یقین آئے گا کہ نہیں میں جب بھی گیا ہوں تو جتنے بھی مولوی وہاں پہ آتے ہیں لوگ مولیوں کے بارے میں کہتے ہیں یار بڑے خطرناک لوگ ہیں میں جب بھی جاتا ہوں ایک تو سیکیور فیل ہوتا ہے بڑے مزے کی چیزیں آتے ہیں اوہ یار سردار جی حلوہ کھالو یہ کھالو کھانا کھالو تو ان کی جو محبت ہے اور ایون کہ وہ سیلفیا لینا ان کے ساتھ وہ بڑا مزہ بھی آتا اور کانٹینر میں اندر جو میں جاتا ہوں یا اوپر تو لوگوں کی محبت ہے اس میں کچھ آتا ہے انڈیا سے آپ کو موویز کی تو آفر ہوئی کسی نیوز چینل نے بھی آفر کی نیوز چینل کی تو آفر آ جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ لیکن دیکھیں نا دل نہیں کیا کہ چلے جائیں میں دیکھیں ہم جرنلسٹ ہیں جرنلسٹ اگر آپ یہاں سے کام کریں ان کے لئے کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا کام یہی ہے خبر دینا ہے اور پوزیٹیو چیزیں دینی ہے لیکن وہاں جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ میں نے جو آپ سے شروع میں بات کی کہ میری ارداس ہوتی تھی گردوارے میں دعا ہوتی تھی اور میں کرتا تھا کہ میں ملک کے لئے جتنا بھی ہے میں پاکستان کے لئے کر سکوں اور آج مجھے فخر ہے مجھے خوشی ہوتی ہے دلی سکون قلبی کا جو سکون ہے وہ مجھے ملتا ہے کہ میں کم سے کم تھوڑا بہت جو کر رہا ہوں منورٹیز کے حوالے سے دنیا کو بتاتا ہوں کہ جو ابھی اکل کرتار پور میں گیا ہوں تو بلی مکہ وہاں پہ جتنے بھی سردار مجھے ملے تو کافی سارے جانتے تھے مجھے نہیں یقین تھا کہ یہ مجھے جانیں گے اور ایک بڑا خوش تھا کہ ہم نے جب آپ کو نیوز میں دیکھا کہ پاکستان کا پہلا سکھ جو ہے انکر ہے آپ تو یہ خوشی ہوتی ہے اور دنیا جو اس پاکستان کیسے میچ کو دیکھتی ہے تو یقین ہم سکون ملتا ہے میں اس کو ختم کر رہا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ آپ کے پاس یہاں پر ہمارے سکھ بھائی ہیں رہتے ہیں اور اسی طرح پوری دنیا سے لوگ آپ یہاں پر آنا جانا شروع ہویا کرتار پور کا معاملہ ہوئی ہے وہ تو لوگ باہر کے جو لوگ ہیں جو سکھ دوسرے ملکوں میں ہیں وہ کیا سوچتے ہیں یہاں پر جو رہنے والی کمیونٹی ہے کہ اس سے مطمئن ہے اور آپ لوگوں نے کیا بتاتے ہیں ایمیج بڑا مختلف ہے وہاں کے لوگوں کیا جب وہ لوگ آپ یہاں پہ آتے ہیں یار کل کی بات میں کل کی بات آپ کو کروں میں یو ایس کا ایک جتھا آیا تھا سردار اور سردارنیوں کا میں نے ان سے ایک سوال کیا میں نے کہا آپ دربار صاحب کیونکہ دربار صاحب ہمارے لئے بڑا متبرک ہے بڑا مبارک پویتر استحان ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ دربار صاحب میں کھڑے سچ بتائیں پاکستان آکے کوئی چیز چینجز کوئی نفرت کوئی انسیکیورٹی انہوں نے قسم کھائی کیا ہمیں ایسا لگتا ہے بابا جی کے درتی پہ آگئے اور یہ ہماری درتی ہے اس میں کوئی شک نہیں بابا گناہ جی کی درتی ہے تو ہمارے لئے تو پاک درتی ہے تو وہ ایون انڈین اور وہ جتنے خوش تھے کیونکہ ایک ماتا جی سے میں نے پوچھا کہ ماتا جی تو اسی کس طرح فیل کر رہے ہو پاکستان آکے اے دربار صاحب آکے یا اس درتی تھے آکے بلی میں اس نے اس کے آنکھوں میں آسو آئے اس نے مجھے کہا بیٹا جیسے بندہ گڑ کھاتا ہے تو جو گڑ کا سواد بندہ بتا نہیں سکتا ہے وہ مٹھاس جو دیئے وہ جو رس مجھے یہاں پہ اس پاکستان کی اس درتی میں مل رہا ہے اور ملا ہے اور جس طرح مسلمانوں نے سکھوں کو پہ سائیڈ کر لیتے ہیں جس طرح مسلمان جترے بھی ہمیں جت طرح ریسیو کر رہے ہیں یقین مانی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم کوئی بڑے بڑے منسٹرم آئے ہوئے ہیں اور سیلفیا لیتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں تو یا یقین لوگ جب یہاں آتے ہیں تو وہ پرسپشن جو ملک کے حوالے سے وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے بلکل آپ نے گفتو سنی حرمید سنگھ پاکستان کے پہلے سکھ نیوز اینکر اسی طرح فیلڈ میں ریپورٹنگ بھی کرتے ہیں آر جے بھی ہیں بڑی اصلاحیتوں کے مالک ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف بات سنی نہیں جاتی اب نمیز بان فاروق شباز بڑائج کے جاتے دیجے اللہ نگے بان بات سنی نہیں جاتی